جون جون وقت گزرتا گیا اس کی بے قراری اسے جھلستی آگ میں جراتی رہی اور بدگمانیاں پڑتی گئیں صبحوں کی آزانیں ہونے لگیں تو کسی طرح اس کی آنکھ لگ گئیں اگلا سارا دن بھی اسی کیفیت اور بے قراری میں گزر گیا انتظار میں اس کی ذہنی حالت اتنی دگرگون ہو چکی تھی اور غسین نے اس کے ہوش و حواس اس طرح مختل کر دیئے تھے کہ اس سے اتنا نہ ہوا کہ چچا کے گھر جا کر چچا یا چچی سے صورتحال کی وضاحت مانگ لیتا وہ اپنے اشتعال کی آگ میں خود جلتا رہا مگر کسی کو اپنے دکھ درد میں شریک نہ کیا دوسری رات اور تیسری رات بھی اسی طرح تڑپتے ہوئے گزر گئی بیبوں کو آنا تھا نہ آئی چوتھے دن چھادی خان نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ اپنے استاد میر حادی کا کام کرنے ہندوستان جا رہا ہے اس کے باپ نے اسے روکنے کی بھرپور کوشش کی اور وعدہ کیا کہ وہ چار دن کے اندر اندر اس کی چھادی بیبوں سے کر دے گا مگر اب پتھان کسار پھیر گیا تھا اور دماغ اُلٹ گیا تھا اس نے جو فیصلہ اس نے جو ایک فیصلہ کر لیا اسی پر ڈٹ گیا کہ اب وہ پہلے ہندوستان جا کے اپنے استاد میر حادی کرسوں پہ ہوئے فرض کو پورا کرے گا اس کا باپ بلی محمد پچھلے تین دن سے اس کی ہزیانی چیفت دیکھ رہا تھا اور اس کی کچھ کچھ وجہ اسے سمجھ بھی آ رہی تھی جو بیبوں کی سرد بہری اور بے اتنائی تھی وہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس گیا اور اس کی منت کی کہ وہ اپنے بھتیجے کو ہندوستان جانے سے روک لے اور شادی اور روک لے اور اس کی شادی بیبوں سے فورا کر دے چچھا علی محمد خان شادی خان کے پاس آیا اور اسے اپنے ارادے سے یعنی ہندوستان جانے سے باز رہنے کی درخواست تھی اور بیبوں سے ایک ہفتے کے اندر اندر شادی کرنے کا اندیا بھی دیا مگر اب وہ بیبوں کی بے وفائی اور وعدہ شکنی سے بدزن ہو چکا تھا اور دل میں مسمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کوئٹہ سے کسی طرح استاد کی سرد کندھار بھیجوا کر خود دہلی چلا جائے گا اور پھر کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئے گا علی محمد نے جب دیکھا کہ وہ کسی طرح اپنی ارادے سے باز نہیں آ رہا تو اس نے بیبوں کو شادی خان کے پاس بیجا کہ وہ جا کر اپنے منگیتر کو منائے اور ہندوستان جانے سے باز رکھے بیبوں نے آ کر اپنی مجبوری کی ساری داستان اسے رو رو کر سنائی شادی خان کی آنکھیں بھی بھار آئیں کہ اس کی بیبوں کتنی مجبور اور بیبست تھی اور وہ اس کے بارے میں کتنی غلیظ اور غلط تداز میں سوچتا رہا مگر اب وہ رخت سفر باند چکا تھا اور کرائے کا گھوڑا بھی لے چکا تھا اس نے چٹکیاں بجاتے ہوئے بیبوں سے وعدہ کر لیا کہ وہ یوں کویا کوٹا گیا اور یوں آیا اور پھر یوں ان کی شادی ہو جائے گی آخر وہ بیبوں کی آنکھوں میں آنسوں کی داستان چھوڑ کے کوٹا یعنی ہندوستان روانہ ہو گیا کندھار سے کوٹا برک رفتار گھوڑے پر تین دن کی مسافت یعنی تقریباً دیڑ سو میل کا سفر تھا شادی خان کوٹا پہنچا تو اسے پتا چلا کہ شہر میں تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی ہے یعنی زرد بخار اور لوگ دھڑا دھڑ بھر رہے ہیں آدھے سے زیادہ لوگ شہر چھوڑ کر سبی یا لورا لائی چلے گئے ہیں اور باقی لوگ شہر سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جب وہ میر حادی کے بھائی میر باز بہادر کی حویلی میں آیا تو پتا چلا کہ وہ سبی میں اپنے دوسرے بھائی میر نواز خان کے یہاں مقیم ہے کوٹا شہر میں مزید چھہرنا خطرناک تھا شادی خان نے سوچا وہ واپس کندھار چلا جائے مگر قسمت نے اس کا روخ سبی کی طرف مہوڑ دیا سبی پہنچ کر وہ میر باز بہادر سے ملا تو اس نے بتایا کہ سندھیں تو وہی کوٹا میں خزانے میں جمع ہیں یعنی ٹریئری میں اور جب تک تاؤن کی وبا پوری طرح خاتم نہیں ہوتی کوٹا جانا موت کو دعوت دینا ہے اس کا تجربہ شادی خان کو اگلے دن ہو گیا جب اسے بے پناہ کمزوری محسوس ہوئی اور کہہ آئی میر باز بہادر فوراً سبت کیا کہ وہ تاؤن کے جرسوموں کی ذات میں آ چکا ہے اور اس کا وجود ان کے لیے بہت خطرناک ہے اس وقت تک تاؤن کی بیماری کا علاج دنیا میں دریافت نہیں ہوا تھا اور تاؤن کا شکار ہونے کا مطلب یقینی موت تھا اس نے شادی خان کو مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو اسے فوراً اپنے گھر کندھار پہنچنا چاہیے شادی خان نے اپنا حوصلہ برقرار رکھا اور فوری طور پر واپس چل پڑا اگلے دن اسے ہلکا ہلکا بخار ہو گیا مگر اس نے اپنا سفر جاری رکھا الٹیوں اور بخار نے اس کی کمزوری میں بے پناہ اضافہ کر دیا تیسرے دن اس نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے کے موں سے نیلے رنگ کی جھاک بہ رہی ہے جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کا گھوڑا بھی سخت بیمار ہو چکا ہے اور کوئی پل بھر کا مہمان ہے اس وقت وہ گھوڑے سے اترا اور اسے ایک طرف ہانک دیا مگر گھوڑا کچھ ہی دو جا کر گرا اور پھر نہ اٹھ سکا اس جگہ سے اس کا گھر بمشکل چھ سات کوش دور ہوگا مگر شادی خان کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل لگ رہا تھا اور وہ وہی راستے کے کنارے گر گیا خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس وقت ایک بزرگ راہگیر ادھر سے گجرا جو ولی محمد اور علی محمد دونوں کو جانتا تھا مگر اس لکو دیکھ سہرا میں وہ شادی خان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا تہام اس نے اپنی تیز رفتار تیز کر دی اور جلد جلد علی محمد کے گھر پہنچ کر اسے شادی خان کی نازک حالت کی اطلاع دی اور نشانی دے کر بتایا کہ وہ کہاں گرا پڑا ہے کہاں گرا ہوا ہے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے گھوڑوں میں تیزی سے پھیل گئی اور سب لوگ شادی خان کی مدد کرنے اپنی اپنی سوالیوں پر سہرا کی طرف باگے سب سے پہلے وہاں بیبو پہنچی اور اس سے لپٹ کر اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ وہ اٹھ کر گاؤں چلئے دیکھو سب تمہیں لینے آگئے ہیں مگر اسے پتا ہی نہیں چلا کہ شادی کی روح کفت سے انسری سے پرواز کر چکی تھی جب شادی خان کو قبر میں اتارا جا چکا تو یک دم بیبو نے قبر کے اندر چھڑانگ لگا دی اور اپنے محبوب کی لاش پر گر کر دم دے دیا یہ تھی آگ کی کہانی شادی خان اور بیبو موسیقی